اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنگوزنہ صاحب تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید آغاز کرتے ہیں دوستو مارکٹ میں سرمایہ کاری کا تو یہاں پر پورا دن مارکٹ میں تھوڑی سی بھی حلچل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ پچھلے ایک ماہ سے کرپٹو مارکٹ کی صورتیال کچھ یوں ہی ہے دوستو کہ یہ جس دن سٹرک کرتی ہے اس دن پوری مارکٹ میں کسی قسم کا کوئی ہمیں بوم دیکھنے کو نہیں ملتا آج اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ ٹیرالونہ ٹو کا دوستو فیوچر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں آج کے دن انٹرنیشنل نیشنل بہت زیادہ میلز ای میلز مسئول ہوئی ہیں کہ ہمیں ٹیرالونہ ٹو کے فیوچر کے بارے میں آج آپ میڈنائٹ ویڈیو میں اگاہی ضرور دیجئے گا تو دوستو میں اس ویڈیو میں آپ سے جس حد تک ہمیں انفرومیشن اس وقت تک مصہول ہوئی ہے ٹیرالونہ ٹو کو لے کر اس پہ ہم بات کریں گے اس کا چارٹ اوپن کر کے اور پہلے بات کر لیتے ہیں اب تک کی دوستو ڈگریز کی جو ٹو پرسنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بی ٹی سی ڈومینیس میں وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ ایک کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں سٹارٹر میں ہی بلکل میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ اگر آج مارکٹ 30,500 پلس نہ رہ سکی تو ہم بلکل پریڈ نہیں کر پائیں گے سو پورا دن اس چیز کا بلکل گواہ ہے کہ ہمیں مارکٹ جو ہے 30,700 پر 2 یا 3 ٹائم دیکھنے کو ملی لیکن اس کے بعد ہمیں ٹریڈ دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ اس کا جو ریزسٹنس تھا وہ چند منٹوں کا تھا بڑی ہاتھ پندرہ منٹ کا ہوگا لیکن ہم نے ایک شرط لگا رکھی تھی کہ مارکٹ اگر ایک گھنٹہ بھی وہاں پر سٹیک کر گئی تو پھر یہ پمپ کرے گی لہٰذا اس نے وہ نہیں کیا اب وی ٹی سی کے پرائز میں ہمیں صبح کے نسبت اب تک 400 ڈالر کی کمی آئی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ایتھریم کے پرائز میں قریب 16 ڈالر کی اتنی کوئی خاص کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی فردر ڈیٹیل میں دوستو جو بہت اچھی بات ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی میں آپ سے پھر رپیڈ کروں گا کہ بی این بی ہر ویڈیو میں اب ماشاءاللہ زبردست ریکاور کر رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایسی انویسٹرز ہیں کہ جو اس میں اس وقت پیسہ لگا کر کے بیٹھے ہیں اور میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ اس کی پرائز میں ہمیں بے وجہ کا کریش دیکھنے کو نہ ملے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا نقصان چاہیں گے بلفرض کسی بھی بات کو بڑا چڑھا کر اپنی آرڈینس کو پیش کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں جو بھی شخص اپنی آرڈینس کو چیٹ کرے گا ان کو ہر بات کو بڑا چڑھا کر بتائے گا تو وہ اپنی آرڈینس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرے گا سو بہت اچھی بات ہے دوستو کہ بین پی نے ریکوری کی ہے مارکٹ کے اکورڈنگ اس کے پرائز بالکل آ کے فٹ بیٹھ گئے ہیں اور جو بھی ہمیں نیوز مصول ہوئی تھی وہ میں نے آپ تک ایز ایٹس پہنچا دی فیلال ابھی تک بائنانس کو لے کر انٹرنیشنلی اور یو ایس ای کی طرف سے کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی مان لے کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں جب صبح پاکستان کے کوئی نیوز مصول ہوتی ہے تو ہم آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے یہ ہے کہ آپ بین بی پہ پرمنٹ نظر رکھئے گا تاکہ آپ کو بالکل الٹ اور ہر صورتحال کا پتہ ہو اور اچھی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو اس کا لاسٹ لیول بتا رکھا ہے بے وجہ مارکٹ کے کریش کیے بغیر اگر یہ آپ کو ٹو سکسٹی فائیو ڈالر پہ دیکھنے کو ملے تو یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس سے ایکزیڈ لے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا دوستو یہاں پر ایک بڑی کومن چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ٹی تھر ٹرپل نائن فور اور اب آگے بڑھتے ہیں بی او ایس ڈی ٹرپل نائن تھری کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے دنوں جب ہم کریش ہوئے ٹیرالونہ کی وجہ سے تو ساری دنیا نے ٹھان لی اور مجھے بہت زیادہ پوری دنیا سے میسیجز مصول ہوئے کہ سار ہم کیا سٹیبل کوئن کے طور پر بی او ایس ڈی میں گز جائیں ہر بندہ ایون کے ہمیں ایڈمن نے بتایا کہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں تھی جس کے میسیجز میں کمنٹ سیکشن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ میں بی او ایس ڈی میں چلے جانا چاہیے ٹھیک ہے تو دوستو یہ اب آپ کے سامنے ہے اس وقت جتنے بھی سٹیبل کوئن ہیں ان کی صورتحال کافی پتلی ہے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ویڈیو کے دوران ہی یہ ون ڈالر پہ بھی چلا گیا سو اتنی فلیکسیبیلٹی ابھی سبھی سٹیبل کوئن میں دیکھنے میں مل رہی ہے سولانہ کے پرائز میں دوستو آج سکسٹی فائیو سنٹ کی پھر سے کمی اور پولکا ڈوٹ دونوں سیشن ملا کر فورٹی سنٹ کی کمی ہوتی اس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے ٹی آر ایکس کے پرائز دوستو صبح سے یہاں پہ سٹرک دکھائی دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی فرسٹ انٹری جو ہے وہ زیرو ایٹ ڈبل زیرو یا زیرو ایٹ ٹین میں ہونی چاہیے آپ ایک اچھی اننگ اس سے لے سکتے ہیں اس کے بعد مارکٹ یہاں پر بہت ہی زیادہ جو ہے سوئی ہوئی دکھائی دے رہی ہے شیبائنو اور پولیگون میٹکس سے لے کر کے کارڈینو تک یہاں پر مارکٹ سٹرک ہے اچھا اچھی چیز یہ ہے دوستو کہ لنک نے ہمیں ہر مارکٹ میں ٹریڈ دینی شروع کر دی ہے اب یہ ہماری ہر ویڈیو میں جو کہ ہے ڈسکشن کے اندر ایڈ انٹر ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ لانگ ٹم کے لیے ریکمنٹ کیا تھا اچھی چیز ہے کہ لنک ہمیشہ کی طرح اپنا آل ٹائم ہائی اکیس ڈالر کبھی بھی لگا سکتا ہے لیکن ایک شرط پہ اگر یہاں پہ مارکٹ پمپ کرتی ہے اور اس میں انویسمنٹ اگر آپ کی پہلے سے ہے تو آپ کی ریکوری کا ٹائم بہت نزدیک ہے ایڈ ٹی سی کی پہلے بات کریں گے دوستو سکسٹی ٹو ڈالر اور سکٹی ٹو پائنٹ تھری سے سکسٹی ٹو پائنٹ نائنٹی ٹو پی آ چکا ہے تقریباً اس میں فورٹی فائیف سینٹ کی کمی ہوئی ہے چین لنک میں ہم کمپیریزن کریں گے دوستو اس کا صبح کی ویڈیو سے تو ابھی تک اس میں تھرٹی فور سینٹ کا ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہوا ہے یونی سوائب ہمیں یہاں پر سٹرک دکھائی دے رہا ہے اور نیر بھی سیم یونی سوائب کی طرح اپنی پوزیشن اختیار کر چکا ہے بی سی ایچ اور ایکس ایم آر کی بات کریں گے بی سی ایچ میں تین ڈالر اور ایکس ایم آر میں زیرو بٹا زیرو کی کمی ہوئی ہے یعنی کہ ایکس ایم آر نائٹی سینٹ پلس دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہ اکثر ڈوبتی ہوئی مارکٹ میں یا سٹرک مارکٹ میں ہمیں ایکس ایم آر اکثر اچھی ٹرینٹ دے جاتا ہے فردر ڈیٹیل میں دوبارہ سے بات کریں گے ایپ ای ای کوائن میں آج بائی سینٹ کی مزید کمی ہو چکی ہے لیکن اس وقت اس کا بیہیو مارکٹ کے اکورڈنگ نہیں چل رہا ہے کیسی ایس جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے پندرہ اشاریہ پچانوے پہ آنے کا دوستو تو وہ اس وقت ففٹین پوائنٹ نائٹی ایٹ پہ آ چکا ہے آپ اس میں فرسٹ انٹری ابھی اور سیکنڈ انٹری اس سے سکسٹی سینٹ کی کمی کے بعد لے کر اس سے بھی ایک اچھی ارننگ گین کر سکتے ہیں فل کوائن کی یہاں پر بات کریں گے دوستو تو اس میں دس سینٹ کی صبح سے لے کے اب تک کمی ہوئی گیا پچھلے دنوں مسلسل بائیناس پریٹ فارم پہ اے اے وی ای کوائن دوستو بڑا زبردست جو کہ پمپ لگا رہا تھا لیکن آج ہمیں سٹرک دکھائی دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ ایسے کوائن جب ہمیں کم پرائس پہ ملتے ہیں تو ہم اسے لانگ ٹرم پہ بائن کر سکتے ہیں لہٰذا آپ اسے تری سٹیپ میں لانگ ٹرم بائن کر سکتے ہیں ایک ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے فردر ڈیٹیل میں دوستو یہاں پر تیٹا زی کیش سبھی کوائن فاسٹ فارورڈ ہم یہاں سے لیں گے ہمیں بیڈ ڈیس پرک دکھائی دے رہے ہیں ای کیش جس میں ایک زبردست پمپ آیا تھا وہ ابھی ڈے بائی ڈے اس کے پرائس میں کمی ہو رہی ہے یہاں پر اس میں جو انٹری ہم نے لینی ہوگی یہ ہم آپ سے تب شیئر کریں گے جب مارکٹ اس کی ایکیورٹی اسی پرائس پہ آ جائے گی اب بات کرتے ہیں رون کوائن کی دوستو تو رون میں آپ کی انٹری جو ہے وہ ٹو پوائنٹ سیونٹی ایٹ کی ہے فرسٹ انٹری اسے بھولی اگامت کیونکہ یہ آپ کو ہر مارکٹ میں ابھی اگر آپ انٹری لے لیتے ہیں مان لے کہ ٹو پوائنٹ سیونٹی ایٹ کو چھوڑ دیں آپ اس کو ابھی بھی انٹری لے لیتے ہیں ٹو پوائنٹ ایٹی سکس کی تو یہ آپ اس صبح کی مارکٹ میں ایک کوائن پر آٹھ سے ساتھ سینٹ کی پروفٹ دے سکتا ہے فردر میں دوستو آپ ویوز پینکیک سوائپ سبھی سٹرک ہیں آپ چاہیں تو پینکیک سوائپ میں انٹری کر سکتے ہیں اور زل اور زل اور ڈیش کی بھی سیم صورتحال ہے یہاں پر آپ دوستو تقریباً مارکٹ ایک سی ہو چکی ہے اور اب یہاں پر بات آتی ہے جی ایم ٹی کوئن کی بالکل امیدیں چھوڑ چکے ہیں لوگ اس سے اور اس وقت دھڑا دھڑ لوگ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن میرا ایسا ماننا ہے دوستو کہ ابھی آپ اس پیس ٹیک کریں میرے خیال سے آپ جلد بازی میں جی ایم ٹی کو چھوڑے ہیں جی ایم ٹی اکثر اسی وقت ہی پمپ لگاتا ہے جب ہم جی ایم ٹی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں اور یاد رکھے گا کیونکہ میں پرسنلی کوئنز کی نیچر سے بہت اچھی طرح واقف ہوں الحمدللہ تو میرا کام ہے آپ کو کوئنز کی نیچر سے آگاہی دینا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمیں کس کوئن میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کوئک ارننگ کے لیے کوئی فاسٹ کوئنز میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو میں بہت جلد آپ کو اس کے اوپر بھی سیپرٹی ویڈیو دوں گا لیکن وہ کوئن بہت رسکی ہوں گے دوستو ہیر اب بات کرتے ہیں کی ایس ایم کی اس کے وہی پرائز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آج اس نے ہمیں سارا دن دو سے تین ڈالر کی ایک اچھی ٹریڈ دی اب یہاں سے دوستو کوئی بھی ایسا کوئن نہیں جس کی پرائز میں ہمیں تھوڑی سی بھی مومنٹ دکھائی دے رہی ہو حالانکہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشل رکھنے والے کوئن موجود ہیں اے آر ایکس ڈی سی مینا اور ایکس ای ایم یہ ایسے کوئن ہے دوستو جو آپ کو بہت زیادہ ارننگ دیتے ہیں لیکن فیلال بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں اب اس وقت پھر سے جی ایل ایم آر آج کے سیشن میں مارکٹ سے ٹوہ ہنڈرڈ کی مارکٹ سے نکل چکا ہے تو لہٰذا جی ایل ایم آر میں آپ پھر سے اسی ریٹ میں ٹریٹ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا یعنی کہ اب بڑھتے ہیں ٹیرہ لونہ ٹو کے پرائز پریڈکشن کی طرف تو دوستو لونہ ٹو کو میں نے یہاں پر اوپن کر لیا ہے اور یہ اس وقت بہت ہی بری حالت میں آ چکا ہے تقریباً یارہ ڈالر کا ہائی لگا کر کے بہت جلد اس نے آڈینس کو مایوس کر دیا ہے یعنی کہ قریب صرف آٹھ سے نو دنوں میں ٹیرہ لونہ ٹو نے بھی وہی بیہیو کیا اپنے اندر یہ رینگ تک میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکا اور اس وقت ٹوٹل یہ تو خیر ایک دن کا آپ کو لو دیکھنے کو مل رہا ہے اوورال اس کے اندر تین سو پرسنٹ تک کی کمی واقعہ ہو چکی ہے دوستو اس کی ہم نیوز کی سائٹ پہ چلتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ٹوکن اوپن کر رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی نیوز کو اوپن کریں اور اس کی اپنی ویب سائٹ پہ کسی قسم کی نیوز اس وقت ٹیرہ لونہ کو لے کر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو لانتان ہی ہو رہی ہے تو وہ لانتان سے جوڑی خبریں آپ کو مل جائیں گی کہ ٹیرہز ڈو کے وان یعنی کہ انہی کی جو بلوک چین کا جو کوئن تھا انکر پروٹوکول اے این سی اس کا بھی اس وقت اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ اس کے تمام انویسٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں تھری سے فور ڈالر کی مالیت کا وہ کوئن تھا دوستو وہ بھی اس وقت گر کر کے ٹوٹلی کلیپس کر کے اس وقت قریب سینٹس میں جا چکا ہے اگلی خبر اس کی تین گھنٹے نو گھنٹے پہلے کی ہے ساؤتھ کوریا آئیز لسٹنگ رولز فور کرپٹو ایکچینجج آفٹر ٹیرہ لونہ سکینڈلز تو دوستو یہ ایک بہت اچھا یعنی کہ ساؤتھ کوریا کا سٹانس ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کرپٹو کے اوپر کچھ رول لاغو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد ٹیرہ لونہ جیسا سکینڈل ہمیں دیکھنے کو نہ ملے یعنی کہ دنیا اس بات کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ جو ٹیرہ لونہ کی طرف سے نقصان سامنے دیکھنے کو آیا تو وہ ایمپیکٹ ایسا رہا کہ مارکٹ اور لے ڈو بھی اب بات کرتے ہیں دوستو کہ ٹیرہ لونہ کی یعنی کہ ٹو کوئن کی یہ جو ٹیرہ لونہ ٹو ہے اس میں بوسٹ ہمیں کب آتا دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہ جو ٹو کے وون ہیں یہ اس کوئن کو بچانے کے لیے definitely اس میں ایک پمپ لے کر آئیں گے چاہے وہ دس دن تک آئے پندرہ دن تک آئے وہ جتنی بھی کوشش کرنا چاہیں گے وہ اسے بچانے کے لیے کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس بہت سی ایسی نیوز موجود ہیں جو میں آپ سے صبح کی مارکٹ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ کو میں اگاہی دے سکھوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ٹیرہ لونہ ٹو بائے کرنا شروع کر دیں کتن آپ نے اب اسے بائے نہیں کرنا اب ہم نے اس میں اپنے خریدے ہوئے کوئن کی ریکاوری کرنی ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیوں کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ویورز نو وی آر اندھا چارٹ آف بیٹکوئن یہاں پر سارا دن بیٹکوئن کی جو مارکٹ ہے وہ سٹرک دکھائی دی اور یہاں تک کہ اس کے اوپر ہمیں فریش نوٹس بھی دکھائی نہیں دے رہی لہٰذا مارکٹ نے 30,700 تک کا ہائی لگایا اور ٹریڈنگ والیم صرف 500 ڈالر کے درمیان رہا اور مزید گرتا ہی چلا گیا یہاں پر دوستو کینڈلز میں ہمیں کچھ بھی نیا دیکھنے کو نہیں مل رہا البتہ ہم یہ ضرور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مارکٹ میں 800 ڈالر کا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کینڈل کے اکورڈنگ اور لاسٹ کینڈل جو بن رہی ہے دوستو یہاں پر وہ اس وقت اپنی شکل جو بنا رہی ہے وہ اس وقت بیرش مارو بوضو کی شکل ہے مزید یعنی کہ مارکٹ میں کریش ہونے کے پورے پورے چانسس موجود ہیں صبح کی مارکٹ میں دوستو ہم نے جو کچھ بھی دیکھا اس میں کوئی خاص ریکاوری نہیں ہو سکی مارکٹ نے بڑی کوشش کی اپنے اندر اپورومنٹ لے کے آنے کی لیکن اچھی چیز فیلال یہ رہی کہ مارکٹ 29 میں بھی بہت کم بار انٹر ہوئی 30 میں اس نے بہت سٹیک کیا یہ دوستو کینڈلو چارڈ ہے اس کے 4 آر کا پچھلے چار گھنٹوں میں this is the turning point one and second یعنی کہ مارکٹ بڑا slowly improve ہوئی پھر اچانک گر پڑی پھر slowly improve ہوئی پھر اچانک گر پڑی اور وہ gap کم ہوتا گیا one two ان دونوں میں بہت بڑا gap ہے لیکن اب جو crash آ رہے ہیں ان میں gap اس سے بھی زیادہ کم ہے جو ایک خطرے کی علامت ہے سو میں سمجھتا ہوں بٹکوائن کے پرائز میں جو shadow wise ہمیں crash آتا دکھائی دے رہا ہے اس shadow کے according وہ تقریباً اس وقت 800 سے 1000 ڈالر کا بھی shadow بن رہا ہے سو مارکٹ 29,000 آپ نے اسے لکھ لینا ہے please 29,300 تک کا low لگا سکتی ہے اور یہ bouncing back کرے گی تو بھی 900 کا پلس لگائے گی اور اسی کے according دوستو اس کی stronger zone ابھی بھی یہی count ہوگی 30,500 کے اوپر اس کا پاکستان کے صبح ساڑھے چھے بجے ذہن میں رکھئے گا پاکستان کے صبح ساڑھے چھے بجے کے بعد 30,500 کے اوپر یہ اگر ایک گھنٹہ سٹیک کرتی ہے تو یہ continue 7800 ڈالر کا pump لگا کر آپ کو ایک trade دے سکتی ہے اور اس وقت آپ جس coin میں trade کر سکتے ہیں top of the list ہوگا bch ksm یہ دو بڑی amount کے coin ہے دوستو جو آپ کو trade دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی کسی بھی coin میں آپ کو کچھ دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہاں البتہ evx کو بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے گیرل چارٹ کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ایتھریم کی support and resistance کی support ایتھریم کی دوستو بہتر ہوئی ہے صبح کی market میں تھی 1741 اور ابھی ہے 1770 یعنی کہ تقریبا 29$ اس کی support جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے btc کی نسبت اس نے آج کے دن کچھ trade بہتر رکھی اور 1862 اس کی resistance رہی صبح کی آج کی رہی 46 یعنی کہ resistance میں 16$ کی کمی آئی یہاں پر دوستو تھوڑا سا weak point ہے اس کا اور یہاں ہم نے کیونکہ اس میں new entry لینی ہے اب ایتھریم میں تو ابھی بھی دوستو وہ point نہیں آیا کیونکہ market میں crash ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے مزید 40$ سے 35$ کا آپ کی ایتھریم کو لے کر اس market میں جو first entry ہونی چاہیے دوستو وہ آج کے fresh entry لینے والوں کے لیے میری advise ہوگی کہ وہ 1765 پہ پہلی entry لیں دوسری entry آپ نے دوستو 1765 کے بعد درمیان میں 95$ کا gap رکھئے گا یہ ہوگی آپ کی second entry فیلال third entry کو ہم یہاں پر cancel کر دیتے ہیں اور each entry اپنی رکھئے گا پہلی entry 600$ کی اور دوسری تقریبا آپ نے 700$ کی entry کرنی ہے اور آپ اچھی earning ایتھریم سے لے سکتے ہیں پرائز کو فالو کیجئے گا اب بڑھتے ہیں دوستو فور اور کی چارٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا crash آنے کے چانس مجود ہیں اچھا دوستو آپ نے entry کب لینی ہے جب market اپنا crash دکھا رہی ہوگی یہ نہ ہوکی recover کر رہی ہو تو آپ اس وقت entry لے رہے ہو سو یہاں پر ہم ریکووری سائن دکھائی نہیں دے رہا سو ایتھرئیم میں پچاس ڈالر تک کی کمی اور نائنٹی ڈالر تک کی ریکووری ہو سکتی ہے سبہ کی مارکٹ میں سٹرونگر زون کی اگر ہم بات کریں گے دوستو تو اس کا ایٹین ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی ڈالر پلس رہنا بہت ضروری ہے اور اس کا ایٹین ہنڈرڈ ٹوئنٹی ڈالر صبح کے ساڑھے چھے بجے کے بعد اگر ایتھرئیم وہاں پر ایک گھنٹہ سٹیک کر جاتا ہے تو آپ کو ساٹھ ڈالر تک کی مزید ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو اپنا بوسا خیال رکھئے گا اجازہ چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ